السلام علیکم آج کی ویڈیو بڑی ہی امپورٹنٹ ہونے والی ہے آج میں آپ کو سکھاؤں گا کہ آپ کس طرح سے پرفیوم آئل کی ٹاپ میڈر بیس نوٹ کو اپنی اورو فیکٹری یعنی کہ سونگنے کی حص کو یوز کرتے ہوئے آپ بہترین انداز سے پرفیوم کی کوارٹی کو چیک کر سکتے ہیں یا دیکھیں پرفیوم آئل یا پھر کنسنٹریٹڈ آئل یا پھر اروم آئل جو ہوتا ہے یہ بیسیکلی پرفیوم کی بنیاد ہوتا ہے پرفیوم سپریے کی بات ہو رہی ہے جہاں پہ یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ پرفیوم آئل کے اندر ٹاپ میڈر بیس نوٹ ہوتی ہیں اور پرفیوم آئل کمبینیشن ہوتا ہے ارومہ کیمیکلز کا اور اسینشلز آئل کا جبکہ اس میں ٹاپ میڈر بیس نوٹ جو ہوتی ہیں یہ ڈیفرنٹ فرگرنسز کو رپریزنٹ کر رہی ہوتی ہیں مثال کے طور پہ اگر آپ کی ٹاپ نوٹ سٹرس ہے تو وہ سٹرس کو رپریزنٹ کرے گی اگر آپ کی میڈر نوٹ جو ہے فلورل ہے تو وہ فلورل کٹیگری کو رپریزنٹ کرے گی اور اگر آپ کی بیس نوٹ سپائسز پہ ہے یا اورینٹر فرگرنسز پہ ہے تو وہ اس کو رپریزنٹ کرے گی ایزا پرفیومر یا ایزا آپ جب پرفیومری کے بزنس میں ہوتے ہیں تو میں اس وقت اس کو بہت ڈیپ بریت کے ساتھ چیک کر رہا ہوں جس سے مجھے انڈرسٹینڈ ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر جو ٹاپ میڈر بیس نوٹ ہیں وہ کس کوالٹی کی ہیں اور کس طرح کی ہیں آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آج تک